اللہم اکبر اللہ دوسرے نمبر پر عید الادہ کی نماز کے لیے کچھ کھائے پیے بے غیر نکلنا چاہیے جبکہ عید الفطر میں کھا پی کر نکلنا چاہیے لیکن یہ بات نوٹ کیجئے کہ اگر بے غیر کھائے پیے نکلتے ہیں تو آج کے دن کا روضہ نہیں سمجھا جائے گا تیسرے نمبر پر راستے سے گزرتے ہوئے زور زور سے تکبیر پکاریں تکبیر کا سیغا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اور یاد رکھیں کہ تکبیرات دو طرح کی ہوتی ہیں ایک تکبیر مطلق ہے اور ایک تکبیر مقید ہے تکبیر مطلق کی شروعات ایک دلہجہ سے ہو چکی ہے اور تیرہ دلہجہ کو مغرب کے وقت تک یہ وقت رہے گا اور تکبیر مقید کی شروعات نو دلہجہ کو فجر کے بعد سے ہوتی ہے اور تیرہ دلہجہ کو اثر کے بعد تک یہ وقت رہے گا یعنی ہر فرد نماز کے بعد یہ تکبیرات کہی جائیں گے اسے تکبیرات مقید کہتے ہیں بھرکیف جب ہم عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں تو زور زور سے تکبیرات پکارتے ہوئے جانا چاہیے چونتھے نمبر پر ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے لوٹ کر آئیں صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ جب عید کا دن ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے جانے کا راستہ بدل لیا کرتے تھے کیا حکمت ہے راستہ بدلنے میں اس کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ بہت سارے راستے کل قیامت کے دن گواہی دینے والے بن جائیں دوسری حکمت یہ ہے کہ اسلام کی شوقت اسلام کی طاقت کا ادھار ہو سکے اور تیسری حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ تاکہ بہت سارے لوگوں سے ملاقات کر سکیں رشتہ داروں سے ملاقات کر سکیں ملنے جلنے والوں سے زیادہ سے زیادہ ملاقات ہو سکے پانچواد اب یہ ہے کہ نماز عید اگر ادگاہ میں ہو تو بہتر ہے لیکن اگر ادگاہ کا انتدام نہ ہو سکے تو مسجد میں بھی نماز پر ہی جا سکتی ہے نماز عید سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے لیکن اگر مسجد میں نماز پر ہی جا رہی ہے تو بہرحال بیٹھنے سے پہلے دو رکعت پر لینی چاہیے اس کو تحیت المسجد کہتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ایک آدمی جب مسجد میں داخل ہو تو دو رکعت پرہے بغیر نہ بیٹھے چھتا ادب یہ ہے کہ ادگاہ اپنے ساتھ اپنے بچیوں اور عورتوں کو بھی لے کر کے جائیں یہاں تک کہ مادور عورتیں بھی ادگاہ جائیں گی البتہ وہ مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں گی نماز میں شریک نہیں ہوں گی حضرت امی عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں امیرنا ان نخرج الحید والعواتق وضوات الخدور ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم پردانشی عورتوں کو اور بالغہ عورتوں کو ادگاہ لے کر کے جائیں اور فرمایا امیرنا ان نخرج الحید والعواتق وضوات الخدور عزر والی عورتیں نماز سے دور رہیں گی لیکن مسلمانوں کی دعاوں اور خیر میں شریک ہوں گی ساتوے نمبر پر نماز عید الادہ کا سب سے بہتر وقت وہ ہے جب سورج ایک نیدہ تک بلند ہو جائے یعنی نماز چاشت کا وقت ہو جائے اور سورج ڈھلنے تک یہ وقت رہتا ہے اسی لئے نماز عید الادہ پہلے وقت میں پرنے کا احتمام کرنا چاہیے آٹھوں عدب یہ ہے کہ عید کی نماز دو رکعت ادا کی جائے گی جس کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کی قیرت سے پہلے تکبیر تحریمہ کے علاوہ سات تکبیرات زواید ہوں گی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پرنے سے پہلے پانچ تکبیرات زواید ہوں گی امام پہلی رکعت میں سورہ العالہ اور دوسری رکعت میں سورہ الغاشیہ پرے گا نوہ عدب یہ ہے کہ سنت ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام کا خطبہ سنا جائے لیکن اگر کوئی خطبہ سنے بغیر نکل گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں دسوہ اور آخری عدب یہ ہے کہ عید کی مبارک بات دینا چاہیے عید مبارک بھی کہہ سکتے ہیں لیکن صحابے کرام سے جو ثابت الفاظ ہیں وہ الفاظ استعمال کریں تو بہتر ہے صحابے کرام ایک دوسری کو مبارک بات دیتے ہوئے کہتے تھے تقبل اللہ مننا و منکم اللہ تعالی ہماری اور آپ کی نیکیاں قبول فرمائیں وَصَلِ اللَّهُمَا لَا نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَسَحْبِهِ اجْمَعِينَ